سوئیٹن میں قرآن پاکی بے خورمتی پر عالم اسلام یک زبان پاکستان کا سوئیٹن واقعے پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ قائم مقام صدر کا عالمی پارلیمانی رہنماؤں سے رابطے کا فیصلہ صادق سنجرانی نے کہا واقعے کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے عالمی برادری ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں عالم اسلام کی پارلیمانوں کو ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی تجویز دیتا ہوں سوئیٹن میں قرآن پاکی بے خورمتی کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج دنیا بھر میں بڑے بیمانے پر مظاہرے کھنونے اور بدترین اقدام کے خلاف اوائیسی نے آئندہ ہفتے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا بغداد اور تہران میں سوئیٹن کے سفارتخانوں کے باہر ہزاروں افراد کا شدید احتجاج ایران میں سوئیٹن کے ناظم الامور کی طلبی ترکیہ، امارات، اردن، مراکش اور دیگر مسلمہ مالکہ بھی سوئیٹن واقعے کے خلاف سخت احتجاج سوئیٹن میں قرآن پاکی بے خورمتی پر یورپی یونین بول پڑا بے خورمتی کے عمل کو مسترد کر دیا بیان میں کہا واقعہ جارحانہ اور بیزتی پر مبنی جارحانہ عمل ہے یہ عمل کسی بھی طرح ایو کی اقاسی نہیں کرتا نسل پرستی، نفرت انگیزی، آدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں سوئیٹن واقعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آساری ہوئی امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا حکومت سوئیٹن کے سفیر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائے وفاقی وسیر پارلیمانی امبور مرتزا جاوید ابباسی نے کہا پاکستان اس عمل کے شدید مضمت کرتا ہے عالمی برادری کی پرسرار خاموشی سوال یا نشان ہے ملک میں ٹیکسوں کا سنامی فائنانس ایک دو ہزار تائیس چوبیس لاغو پیٹرولیم لیوی پچاسے بڑھا کر پچپن روپے کر دی گئی عامدنی پر اضافی سوپر ٹیکسز بھی نافذ کر دیے گئے بیورجز، سیمٹ، کیمیکلز، سگرٹ، تمباکوں کو دس پیسز سیلز ٹیکس ادا کرنا ہوگا خات پر پانچ فیصد فیڈرل ایکسائس ڈیوٹی آئید پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس بڑھا کر ایک سے دو فیصد کر دیا گیا بچوں کے دودھ کے ڈبے پر سیلز ٹیکس چھے فیصد ہو گیا دو ہزار سیسی سے زائد گاڑیوں کی ریجسٹریشن پر ڈیوٹی میں اضافہ عام انتخابات دو ہزار تیس کی تیاریاں شروع الیکشن کمیشن انتخابی نشانات اللارچ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لیں پارٹی سربرا کے دستخط کے ساتھ درخواستیں انیس چلائی تک لی جائیں گی الیکشن کمیشن کے مطابق درخواستیں موصول ہونے کے بعد تمام جماعتوں کی اہلیت کی جان چھوکی